اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خورم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بٹ گمانیا چینل ناظرین ہمارے اردگرد اتنے بے حسی کے اور اتنے مکروح واقعات ہو رہے ہیں رونما ہو رہے ہیں مندر عام پہ آ رہے ہیں کہ ان کو بیان کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بٹ گمانیا کے لیے ہم نے ہمیشہ منتخب موضوعات جو چمتے ہیں جو آپ سے ہم شیئر کر سکیں لیکن بعض اوقات ایسی یہ خبریں بھی ہمیں بادل نخواستہ شیئر کرنی پڑ جاتی ہیں اور یہ خبر آپ کو دینے کا مقصد کتی طور پہ چورن بیچنا نہیں ہوتا صرف آگائی کے لیے کہ عوام کو پتا چلے کہ ہو کیا رہا ہے اور اس سے بچنا کس طرح ہے کیا ممکنات ہے کیسے بچا جا سکتا ہے تو سٹوری کی طرف آتے ہیں کرائم کی سٹوری ہے رالپنڈی میں ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے گرفتار کیا ہے ایک ہیڈ کانسٹیبل سمیت اس کے تین ساتھی جو کہ فیس بک پر کم عمر لڑکیوں کے ساتھ فیس بک فرینڈشپ کر کے بعد میں ان کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کرتے تھے تو ناظرین آج اس پہ گفتکو کریں گے گینگ کہاں اس نے کیا کیا وارداتیں کی کہاں سے گرفتار ہوا اب کیا سچویشن ہے تو میرے ساتھ کرائم کارنر موجود ہیں سینئر صحافی مائناز کرائم رپورٹر سالے مغل صاحب سالے مغل صاحب آپ کو خوش شامدید بڑھ گمانیا چینل میں جی سالے صاحب آپ کا شکریہ یہ بتائیے کہ یہ سٹوری کیا ہے یہ آپ نے بھی شائع کی تھی اپنے اخبار میں سٹوری تو یہ دراصل یہ سٹوری کیا ہے کہاں سے گرفتاریاں ہوئیں کیا واقعہ کیا ہے پورا جی بلکل یہ جو ایف آئی اے سابر کرائم اسلامباد آپ نے دو محصوم بچیاں جن کی عمر سولہ اور سترہ سال ہیں ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز بنا کر اور ان کو بلیک میل کرنے کی واردات میں ملویس جن ملزمان چار ملزمان کو گرفتار کیا یہ ایک منظم گروہ ہے اس میں نوالپنڈی پولیس کا ایک ہیڈ کا سٹیبل ہے جو تانہ چونترہ میں تائنات ہے وہ بھی ملویس ہیں اور اس کا ایک قزن دوسرا ملزم جو ملزم ہے جس کا نام سبحان ہے وہ بھی ملویس ہے یہ تو بجرخان کے رہنے والے ہیں ان کا طریقہ واردات آپ نے پوچھا تو طریقہ واردات یہ تھا کہ سوشل میڈیا پر فیس بک کے ذریعے انہوں نے اس لڑکی سے دوستی کی اور اس کو اور اس کی فرینڈ کو ملازمت دلانے اور فائدہ دلانے کے لیے جو ان سہر اولپنڈی میں گروہات کے قریب بلوایا وہاں سے وہ اس کو ایک امتیاز نامی شخص کے گھر لے کر گئے اور وہاں پر ان کے ساتھ یہ انہوں واردات کی اور اس کو ایک ڈرامے کا رنگ دیا کہ جب یہ اس گھر میں موجود تھے تو یہی رزوان علی یہ اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے یہ پولیس وردی میں ہوتا ہے وہ ساتھا کپڑوں میں ہوتے ہیں اور بقیتہ وہاں پر ایک چھاپے کا رنگ دیتے ہیں اس کو کہ پولیس سے چھاپا مار دی ہے اور یہ بھی جو سبحان وغیرہ یہ بھی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ یہ لوگ پکڑے گئے اور وہ بچیاں جو انسی ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں اور وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو پانچ لاکھ رپیہ دو تو جان چھوٹے گی اور پھر وہی سبحان اور یہ بندوبست کرتے ہیں وہ امتیاز نام کا جو بندہ ہے وہ آ کر وہاں پر ان کو دو لاکھ رپیہ دیتا ہے اور لڑکیوں کو یہ ڈرات مکا کر کہتے ہیں کہ ہم نے تم لوگوں کی جان دو لاکھ رپیہ دے کے بچوا لیے اور جو انسی ہیں نہیں تو یہ ویڈیوز جو انسی ہیں وائرل ہو جاتی آپ کے گھر والوں تک پہن جاتی اور اس کے بعد لڑکیوں کو چھوٹ دیا جاتا ہے بعد میں یہ مسلسل پھر ایک چینج چلتی ہے یہ بار بار ان بچیوں کو جو انسین کے موبائلوں میں یا اس کے فیس بک وغیرہ پر رابطے کرتے ہیں اور ان کو ڈیمانڈ کرتے ہیں پیسوں کی جس میں یہ رضوان بھی پیائے ڈیمانڈ کرتا ہے سبحان بھی کرتا ہے اور دیگر مختلف نمبروں سے یہ کالے آتی ہے بجیاں پہلے تو خوابوش رہتی ہے لیکن جب یہ معاملہ حد سے بڑھتا ہے تو وہ اپنے فیملی کو بتاتی ہے اور فیملی پھر انوال ہو کے ایف آئی اے سائیبر کرائم کا پہنٹی ہے اور ایف آئی اے سائیبر کرائم نے بہت ٹیکنیکل طریقے سے اس کو انہوں نے مینیج کیا سارے اس کو انکوئری کے دوران اس کو جب باتیں اسٹیبلی ہوئیں تو ریولپنڈی کے مختلف مقامات پر ریڈ کر کے ان چاروں کو جن میں ریولپنڈی پولیس کا ہیڈکا سٹیبل بھی شامل ہے اس کو گرفتار کیا اور ابھی یہ لوگ چاروں جو ہے ایف آئی اے سائیبر کرائم کے پاس چار دن کے ریمانڈ پہ ہیں ان سے تفتیش جاری ہے اور اس میں دیکھے کیا چیز مزید سامنے آتی ہے جی بہت ہی گھناؤنے فیل کے ملزم ہیں یہ چاروں افراد جیسے کہ سالح صاحب چار گرفتاریاں ہوگی آپ نے بتایا کہ ان میں ایک پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل بھی شامل تھا جنہوں نے فیس بک پر چھوٹی عمر کی جو بچیاں بیٹیاں سب کی سانجی ہوتی ہیں لیکن کچھ بغیرت جو ہے معاشرے میں ناصور ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں ہمیں آگائی دینی ہے اپنی عوام کو تو یہ بتائیے کہ اس گینگ کا کون تھا سرگنا کون تھا ماسٹر مائنڈ کون تھا اس سائبر کرائم گینگ کا جو کرائم کر رہے تھے جو سائبر کرائم کر رہے تھے اس گینگ کا سرگنا کون تھا آیا وہ ہیڈ کانسٹیبل ہی اس کا سرگنا تھا دوسرا یہ بتائیے کہ پانچوہ جو مفرور ہے ملزم اس کی تلاش کے لیے آیا چھاپے مار آیا چھاپے جو پانچوہ ملزم ہے جو فرار ہے آیا اس کی اس کو پکڑنے کے لیے بھی اس کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ ان اس قسم کے جو جرائم ہیں انتہائی مقروب بہودہ اور کیا آپ کہا جائے کہ یہ جو جرائم ہیں ان کی عدالت کے ذریعے کیا سزا ہے کتنی سزا ہو سکتی ہے ان ملزمان کو جرم ثابت ہونے کے بعد جی گرم آپ نے پوچھا کہ اس گروہ میں جو ماسٹر مائنڈ کون ہے رزوان علی اور دوسرا جو ملزم ہے سبحان خالد اور فیصل یہ آپس میں قزن ہیں گجرگان کے رہنے والے ہیں اور یہ جو باقی لوگ ہیں یہ پورا ایک گروہ کے طور پر کام کرتے ہوئے سامنے آئے ہیں ایف آئی اے صحیب کرائم کی اس وقت تک کی تفتیش میں جو پانچوں ملزمان ہیں ایک دوسرے سے نتی ہیں اور جو انہوں نے ڈراما پلے کیا کے مسلم بچیوں کو جو انہوں نے پہلے دوستی کی پھر ان کو کسی جگہ گھر پر لے کر گئے اور وہاں پر یہ ویڈیو اگرہ کا بنا کر ان کو بعد میں پیچھے گھر تک جو انہوں کو بلیک میل کرتے رہے تو رہنپنڈی پولیس کا جو آپ نے کردار پوچھا تو ایف آئی اے صحیب کرائم جب اس کی ریکوائری کے دوران چیزوں کو اسٹیبلیچ ہو رہی تھی تو وہ بلکل رہنپنڈی پولیس نے کو بھی انہوں نے آن بورڈ رکھا سی پیو رہنپنڈی اکتر اسماعیل بقاعدہ سائبر کرائم جو ٹیم تھی ان کے ساتھ ٹچ رہے اور جس وقت پولیس نے اپنا ایف آئی سائبر کرائم نے رہنپنڈی کے مختلف علاقوں میں ملزمان کی گرفتاری کے لیے چاپے مارے تو اس وقت بھی پولیس نے مکمل طور پر ایف آئی سائبر کرائم کو جو ان کی سولیات فراہم کی اور یہاں پر یہ بہت بھی کاملے ذکر ہے کہ جیسے ہی یہ ریزوان علی کا کردار اس میں اسٹیبلیچ ہوا ہے ف آئی آر ہوئی تو سی پیو رہنپنڈی نے اس ہیٹ کنسٹیبل کو جو ان سے سسپینڈ کر کے اس کو چارچیٹ جاری کر دی اور اس کے خلاف محکمانہ کروائی بھی جاری ہے جی آپ نے جیسا کہ پوچھا کہ اس کے جو کیس ہوا ہے اس میں چار لوگ گرفتار ہیں اور پانچ میں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں تو اس میں سزا کے حوالے سے پوچھا تو جو پیکا ایکٹ ہے ف آئی سائبر کرائم کا جو اس کو وہ ڈیل کرتا ہے سارے اس کو تو پیکا ایکٹ کے تک جو میکسیمن سزا ہے وہ سات سال قید اور پچاس لاکھ روپیہ جرمانہ ہے جرم ثابت ہونے کی صورت میں اور اس سے جون سے وہ ویری کرتا ہے کہ جرم کی جو کتنی اس کی ہے اور اس جیسا کہ اس ایف آئی آر میں ایک سو نو حیانت جرمی لگی ہوئی ہے اور پانچ سو چھ دھنکیاں دینے کی دفعات بھی لگی ہوئی ہے تو ان کی سزای بھی اسی طرح ہے لیکن جو پیکا ایکٹ ہے اس کی سزا جو ہے وہ میکسیمن سات سال قید اور پچاس لاکھ روپیہ جرمانہ ہو سکتی ہے جی جی سالے صاحب اب ان جرائم کی وجوات کیا ہیں پیہ در پیہ واقعات ہو رہے ہیں ہر روز ریپورٹ ہوتے ہیں بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو ریپورٹ ہی نہیں ہوتے آیا معاشرہ جو ہے وہ بڑی بری طرح بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے اس کی وجوات کیا ہیں اگر ہم کہیں موبائل اور انٹرنیٹ تو اب اس کے بغیر بھی گزارہ نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ کرونا کے دنوں میں جن بچوں کو سکول کالجز میں موبائل رکھنے پر ممانعت تھی اب موبائل کے بغیر ان کی بھی ایجوکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے تو کس طرح بچا جا سکتا ہے والدین کو کیا کرنا چاہیے بچیوں کو بچوں کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ ان چیزوں سے بچ سکیں بحثیت صافی اور بحثیت باپ آپ ضرور ہمارے ناظرین کو بتائیں ایڈوائز کریں کہ ان واقعات سے کیسے بچا جا سکتا ہے خورم آپ نے جیسے پوچھا کہ یہ پہ در پہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں تو بلکل یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال ہے موبائل انٹرنیٹ جیسے آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے تو خاص کار یہ جو پچھلا دور گزرا ہے یہ کرونا جو سنیریو تھا اس میں مجبورا جو والدین کو بچوں کو بھی جن سے موبائل آن لیل کلاسیز کے لیے ڈیوائسیز لے کے دینی پڑی تو بلکل یہ چیزیں انٹرنیٹ کا استعمال سوشل میڈیا کا استعمال یہ چیزیں اس میں ان کا بھی عمل دخل ہے لیکن یہ چیزیں اب رکھ کیسے سکتی ہیں اس میں جو سب سے بہترین جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ والدین ہیں آپ بچوں کو اگر ٹیکنولوجی کے ساتھ انٹریڈیوز کرواتے ہیں تو اس پہ جب تک آپ ان پہ نظر نہیں رکھیں گے اور نظر بھی ایسی کہ ان کے ساتھ دوستی رکھ کے ان کو گائیڈ کرنا جو ان سے یہ بڑا ضروری ہے تو یہ چیزیں اس طرح جو ان سے وہ کنٹرول ہو سکتی ہیں یہاں پر بھی اس کیسے میں بھی ایسے ہی ہوا کہ فیس بک پہ دوستی کا جو ان سے وہ ڈراما رچا کر اور جو ماسوم زندگی ہیں ان سے جو کھیلا گیا اور یہ والا سلسلہ ہوا تو اس کو ہم اسی طرح ہی روک سکتے ہیں کہ بچوں پر نظر رکھیں ان کا اگر موبائل گھر میں دیتے ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے تو بقاعدہ اس پہ چیک رکھیں خود بھی چیک کریں اور ان کو بھی سنسٹائز کریں بچے آج کے جو ان سے وہ بہت زیادہ سمجھ دار ہیں اور وہ آگر آپ ان کو ان بورڈ لے کر چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو وہ بالکل اس کو کیری کرتے ہیں تو میرے نظر میں تو یہی سب سے بہترین طریقہ ہے کہ گھر کے اندر جو ان سے وہ اس کو اچھے طریقے سے جو ان سے ان کی تربیت کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ سوسائیٹی میں کیا کیا ہو رہے ہیں اور کس طرح ان سے جون سے وہ خود کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے جی بہت بہت شکریہ سالی مغل صاحب آپ کے وقت کا تو ناظرین آپ کے سامنے پوری سٹوری جو ہے وہ سالی صاحب نے بیان کر دی اور ایڈوائز بھی کیا والدین کو بچوں بچیوں کو کہ کس طرح سوشل میڈیا کو کس حد تک کتنا یوز کرنا ہے کیا حدود ہیں کیا قیود ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ان جو مکرو قسم کے جوان تھے اور انتہائی بے غیرتی کا انہوں نے عملی مظاہرہ کیا جس کے وہ ملزم ہیں کہ انہوں نے پندرہ سولہ سال کی بچیوں کو فیس بک کے ذریعے انہوں نے ان سے دوستی کی اور ان کو جھانسہ دے کر بلوایا ایک جگہ اور پھر اس کے بعد ان کی نازیبہ ویڈیوز بنائی اور بعد میں ڈراما کیا ایک خودساختہ پولیس کا چھاپا جو ماسٹر مائنڈ تھا پولیس کا ایڈ کانسٹیبل وہ باوردی میں آیا ایک اور ساتھی کے عمرہ اور انہوں نے چھاپا مارا پھر دو لاکھ دیئے گئے ان کو بلیک میل کیا جاتا رہا کئی ماہ تک پھر ان بچیوں کو بلاخر انہوں نے پھر اپنے فیملی کو بتایا اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ تک کے بعد پہنچی اور یہ گرفتاریاں عمل میں آئیں لیکن اب بات یہ ہے کہ تفتیش جاری ہے وہ ریمانڈ پر ہیں اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو گینگ ہے انہوں نے اس سے پہلے کتنی معصوم بچیوں کو اس طرح اپنے جھانسے میں لے کے آئے اور بلیک میل کرتے رہے اور ان کا غلط استعمال کیا اور اس گینگ کے علاوہ کس قدر تعداد میں کتنے گینگ ہیں جو مختلف سوشل میڈیا پر مختلف شکلوں میں اسی قسم کی مضموم حرکتیں کرنے میں مصروف ہیں لیکن ظاہر ہے بات جب اوپن ہوتی ہے کوئی مدعی سامنے آتا ہے تب ہی اوپن ہوتی ہے کہ فلان کے ساتھ یہ ہو گیا اور فلان کے ساتھ یہ ہو گیا اور جو باتیں ابھی تک پوشیدہ ہیں لوگ اپنی عزت کی مارے ڈر کے مارے جو بیان ہی نہیں کرتے وہ واقعات اس سے کہیں زیادہ ہیں تو ناظرین اپنا اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں سوشل میڈیا جو ہے اس کا استعمال بے شک کریں لیکن اس کی حدود اور قیود اور اس کا خیال رکھیں کہ کس حد تک آپ نے کس کو کس حد تک رکھنا ہے کن کو فرینڈ بنانا ہے کن کو نہیں بنانا تو آج کے لیے اتنا ہی خورم بٹ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اللہ حافظ موسیقی